کبر اتر پردیش کے امیٹی سے ہے جہاں پر مولاناوں کی زد کی وجہ سے ایک پتا کا اس کی بیٹی کے نکاح کا سپنا ادھورہ رہ گیا معاملہ جگدیشپور کوتوالی کے ہری مو گاؤں کا ہے جہاں پر ڈیجے کی دھون پر ناشتے ہوئے باراتی لڑکی کے گھر پہنچے تھے اور جب بات نکاح کرنی کی آئی تو مولانا نے نکاح پڑھنے سے بنا کر دیا دراصل علماؤں نے نیا فرمان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ جس کے گھر میں شادی کے دوران ڈیجے بچایا جائے گا وہاں پر نہ ہی نکاح پڑھائے جائے گا اور نہ ہی فاتحہ اور اس شادی میں بھی جب لڑکے والے بارات لے کر آئے تو اس میں ڈیجے بچ رہا تھا جس سے مولانا بھڑک گئے اور نکاح نہیں پڑھوایا آخر میں بیٹی کو بینہ نکاح کے ہی ودا کیا گیا وہیں لڑکی کے پتا نے مولانا پر منوانی کرنے کا عرص لگایا اپرات آئی تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ اپرات بگئے نکاح کے لے کے واپس میں یہ بھی سچ ہے بات یہ ہے کہ پندرہ دن پہلے یہ دونوں پچھ میلے پاس آئے تھے اس لئے کہ میں نے اس سے پہلے مسجد میں اعلان کیا تھا تمام جنتہ کے سامنے جمعہ میں کہ آج کے بعد جو کچھ ہوا ہوا اب تک لیکن اب دیجئے یا کھانا بجانا بابا سٹم اس پر یہ اس پر روک ہو جو یہ کرے گا اس کے ہاں نکاح نہیں پڑھا جائے گا اور اور بھی کوئی کام جنازہ مرنے جینے پر اپنے کھانے پر ہم شامل نہیں ہوں ہم لوگوں بہرحال وہ چلے گئے پھر آئے وہ بولے کوئی جوگار بتائیے ہم نے کہا کوئی جوگار نہیں ہے شریعت میں طبیعت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے یہ آئے گا تو ہم ملاد شریف میں نہیں شریف ہوں گی کوئی بھی پروگرام میں نہیں شریف نہ کھانے میں نہ پینے میں نکاح میں ہم سے مطلب نہیں ہے پھر تو انہوں کا نہیں نہیں بات ہو گئی ہے بنا کر دیا ہے نہیں آئے گا ہم لوگ بھی تھے یہ بھی تھے مہم بھی اور لوگ تھے ملاد شریف پڑھا سب کو تک نہیں آئے گا کل جب ٹائم ہوا رئیش آباد ہو جگہا تو بہت دھوم دھام کے ساتھ برات آئی اس کا مطلب ایک روکنے کے بعد ایک رات بھی کیا کہ نہیں بلائے اب نہیں آئیں گے اس کے بعد بھی لے کر سینہ جوری کے ساتھ یعنی شریعت کا مزاک اڑھانا اور جو شریعت کا مزاک اڑھائے گا ہم اسے بالکل معاف نہیں کرے گی انہوں نے کہا سمادھان کیسے ہوگا ہم نے کہا سمادھان ایسے ہوگا کہ اب بات بگر چکی ہے جان بول کے گلتے کی ایک آدمیوں سے گلتی ہو جاتی ہے یہ جان بول کر لوگ گلتی کرتے ہیں انہوں نے جان بول کے گلتے کیا ہے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہم لوگوں کو یعنی شریعت کہ اس دنیا پر یہ سر عام سکران ٹوبہ کریں پھلے ہم دفتہ حلاف بچ جبانہ دیں